بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں بشیر احمد مبشیر آپ کا میتھمیٹکس ٹیچر آج ہم میتھمیٹکس نائنٹھ کلاس جو آرٹس گروپ ہے اس کا یونٹ نمبر سیون کا ایک انتہائی اہم سوال سمجھیں گے تو یہ سوال کچھ اس طریقے سے لکھا ہو گیا اگر اے این مائنس تھری برابر ہے دو این مائنس بارہ ہو تو اے این ملوم کریں اس سوال کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو برابر ہے اس کے بائیں طرف جو رقم دی گئی ہے وہ ہے اے این مائنس تین اے این مائنس تین لیکن اس کے ساتھ جو ہم نے پہلے سوال کیے تھے اس کے اندر برابر کی بائیں سیڈ پر صرف لکھا ہوتا تھا اے این لیکن اس سوال میں این کے ساتھ مائنس تین بھی لکھا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں اگر اے این مائنس تین کی یہ رقم ہو یعنی کہ وہ چیز اس کے برابر ہو تو بتائیں اے این کس کے برابر ہوگا تو اس سوال کو ہم نے کس طرح حل کرنا ادھر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہوگا یہ آپ لکھو گے AN-3 برابر ہے 2N-12 اس کو ایک دفعہ آپ نے دوبارہ لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ لکھنا ہے کہ جہاں جہاں N ہے اس کے ساتھ آپ نے بریکٹ لگانی ہے تو اس سے اگلہ سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے ادھر N لکھا ہوئے N کے ساتھ بریکٹ لگا لیں آگے مائنس 3 آجے گا اسی طرح برابر پھر 2 اور یہ N اس N کے ساتھ بھی کیا لگا لیں بریکٹ لگا لیں اور لکھیں مائنس 12 اب آپ نے لکھنا ہے N کی جگہ N کی جگہ کیا درج کرنا ہے N جمع 3 N کی جگہ N جمع 3 درج کرنے سے تو اب جسی جگہ پر N لکھا ہو در ہم نے N جمع 3 درج کر دینا مثلاً اس جگہ پر N ہے تو اس N کی جگہ پر کیا لکھ دینا ہے N جمع 3 آگے کیا لکھا ہے مائنس 3 اسی طرح آگے لکھیں گے 2 اس N کی جگہ پر کیا لکھ دیں گے N جمع 3 اور آگے کیا آگیا مائنس 12 اب جس ٹائم یہ ہم نے بریکٹ کھولنی ہے یہ جو نیچے اس کے لکھا ہوئے A کے نیچے جو لکھا ہوئے اس کی بریکٹ کھول دیتے ہیں A N جمع 3 آگے کیا ہے مائنس 3 برابر ہے اور یہ جو دو ہوگا اس کو اندر ضرب دے دیں گے اس کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ یہ دو جب N کے ساتھ ضرب ہوگا تو کتنا ہو جائے گا دو N اور یہ جمع آگیا اور دو تین بار چھے اور یہ کتنا مائنس 12 اس کو اس سے آگے لکھ دیں گے اب یہ جمع 3 اور مائنس 3 آپس میں کٹ ہو جائیں گے یہاں کینسل ہو جائیں گے تو ادھر کیا بچے گا A N A N یہ والا نشان جو برابر کا ادھر لگا دیں گے A N برابر ہے دو N اب یہ لکھا جمع 6 اور مائنس 12 ان دونوں میں سے جو بڑی رقم ہے اس کو اوپر لکھیں گے اور چھوٹی رقم کو نیچے لکھیں گے اب یہ دونوں جو رقمیں ہیں انہوں کے جو علامتیں ہیں وہ مختلف ہیں اگر علامتیں مختلف ہوں تو پھر کیا کرتے ہیں بڑی رقم میں سے چھوٹی رقم کو نکال دیتے ہیں بارہ میں سے چھوٹی نکالیں گے چھوٹی آجے گا اور علامت بڑی رقم کی آجے گے تو اس کا مطلب ان دونوں کو حل کریں تو ادھر کتنا آجاتا ہے مائنس 6 تو اس طرح یہ ہم A N کی جو قیمت ہے وہ ملوم کر سکتے ہیں تو اس سوال میں ہم نے کیا کیا ایک دفعہ دوبارہ سوائے لیں کہ یہ جو سوال تھا اس کو ایک دفعہ ہم نے دوبارہ لکھا پھر ہم نے کیا کیا جس جس جگہ پر N ہے مثلا اس جگہ پر اور اس جگہ پر ادھر ہم نے بریکٹ لگا لی بریکٹ لگانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جو اس سوال کے اندر جو سٹیپ یاد رکھنے والا وہ یہ ہے کہ آپ نے N کی جگہ N جمع تین درج کرنا ہے N کی جگہ N جمع تین درج کرنا اس سے ہوگا یہ یہ جو N ہے اس کی جگہ پر جب ہم N جمع تین لکھیں گے اور آگے کیا لکھا ہوئے مائنس تین لکھا ہے جس جو جب اس سے اگلے سٹیپ کے اندر ہم نے یہ بریکٹ کھول دیا تو جمع تین اور مائنس تین کینسل ہو جائیں گے اور پیچھے ہمارے پاس کیا بچے گا A N جو سوال میں انہوں نے کہا A N ملوم کریں تو وہ بچ جائے گا اور اس جگہ پر N تو N کی جگہ پر کیا لگائیں گے N جمع تین جب اس دو نے اس N سے ضرب ہونا اور اس دو نے جب اس تین سے ضرب ہونا تو یہ کیا بنجے گا دو N اور جب دو تین سے ضرب ہوگا تو یہ کتنا بنجے گا چھے بنجے گا جو مائنس بار ہے اس کو اسی طرح ادھر لکھ دیں گے پھر یہ چیزیں تو کٹ ہو گئی تھی جمع تین اور مائنس تین ادھر آئے گا A N برابر ہے اس جگہ پر دو N اس جگہ پر اور یہ جمع چھے مائنس بار آئے ہیں اسے آپ کلکولیٹر سے بھی کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو اس طریقے سے حل کر لیں تو اس کا جواب کتنا آجے گا مائنس چھے تو A N کس کے برابر ہوا دو N مائنس چھے کہ تو میدہ سٹوڈنٹ صاحب کو اس سوال کی سمجھ آگئی ہوگی